ہلو فرنڈز ویلکم ٹو مائے یوٹیوب چینل میٹ ہیپی گارڈننگ گارڈننگ کیجئے اور حوش رہیے فرنڈز آپ کو سامنے بہت ہی بیوٹی فول اور بہت پریٹی سا ایک فلاورنگ ٹری نظر آ رہا ہے یہ کوئی فلاورنگ ٹری نہیں ہے یہ ایک سبزی کا درہت ہے جسے کچنار کہتے ہیں بہت سے دیکھنے والوں کو یہ دیکھ کے پتا لگ گیا ہوگا تو یہ دیکھیں یہ کتنا خوبصورت اس پہ پھول کھلا ہوا ہے اور پھولوں سے اس وقت یہ بھرا ہوا ہے اور ایسے لگ رہا ہے جیسے بہت ساری آئس جو ہے وہ دور سے دیکھنے پہ لگتی ہے تو یہ میرے نیبرز میں ہی ٹری تھا اور اس پہ کچنار پہ جو پھول ہیں وہ مارش کے اینڈ میں آتے ہیں اور پورا سال میں نے انتظار کی ہے اس کے پھول کھلنے کا اور دیکھیں کتنی خوبصورت بلومنگ ہوئی ہے اس پہ بہت خوبصورت لگ رہا ہے اور میں آپ کو زوم کر کے دکھاؤں گی یہ پنک کلر میں بھی ہوتی ہے کشنار کی سبزی جو ہے پنڈی اسلام آباد میں جو ہے مارش کے مہینے میں آپ لوگوں کو بہت سارے کشنار کے درہت جو ہے وہ ان پہ پھول کھلے ہوئے اپنے اردگرد نظر آئیں گے یہ زیادہ تر جو ہے ہلی ایریاز میں یہ درہت پایا جاتا ہے اور اس کی سبزی بہت ہی مہنگی آپ کو ملتی ہے یہ دیکھیں یہ کشنار کے فلاہر ہے اور یہ اس کی ابھی کھلا نہیں ہے یہ کلی سی ہے لیکن اس کو سبزی والے پھلیاں کہتے ہیں اور اس کا جو ہے وہ آپ کو اچار بھی مل جائے گا مارکٹ میں اور یہ اس کنڈیشن میں جو ہے وہ پکائی جاتی ہے پھول جو جب یہ کھل جاتے ہیں پھول اس کے تو اس کو نہیں پکایا جا سکتا ہے ایسی کنڈیشن میں اس کو اس کنڈیشن میں جو ہے وہ کی میں اور گوشت میں جو ہے وہ ملا کے جو ہے اس کی سبزی بنائی جاتی ہے اور اس کے بہت سارے فائدے ہوتے ہیں اس میں وائٹامین سی پایا جاتا ہے اور بہت سارے نمکیات پایا جاتے ہیں اور یہ ہمارے امیون سسٹم کو بھی جو ہے وہ سٹرونگ کرتی ہے اور آنتوں کی جو بیماریاں ہوتی ہیں اس میں یہ جو ہے بہت فائدہ دیتی ہے اور ڈائیبیٹک کے لیے تو یہ ایک میجیکل سبزی ہے جو ڈائیبیٹک پیشنٹ ہے وہ اس کو جو ہے سبزی کو کھائیں تو ان کو بہت ہی فائدہ ہوگا تو یہ بہت خوبصورت لگ رہا ہے یہ دیکھیں ایسی لگ رہا ہے جیسے آسمان کو ٹچ کرتے ہوئے ان کے فلار جو ہے نظر آ رہے ہیں اور یہ بہت انچا درہتے ہیں نیچے سے میں آپ کو دکھاؤں گی اور یہ دیکھیں کتنا خوبصورت لگ رہے ہیں وائٹ سے فلار جو ہیں وہ آئس کی طرح لگ رہے ہیں بہت پیارے لگ رہے ہیں اور اس پہ اتنے زیادہ پولینیٹرز ہیں میں شاید زوم کروں تو شاید نظر نہ آئے تو یہ بہت خوبصورت لگتا ہے اور جن کے گھروں میں یہ لگا ہوتا ہے یہ فریقی سبزی ہوتی ہے اور کتنا یہ بڑا سا درخت ہے یہ زیادہ تر ہلی ایریاز میں پایا جاتا ہے اور ہمارے اردگرد یہ بہت سارے درخت ہیں جو ہمیں نظر آتے ہیں اور جو دو ایکنے میں بہت ہی حبصورت لگتے ہیں اگر آپ لوگوں کے پاس گراؤنڈ ایریا ہو تو آپ کشنار کا جو ہے وہ اس کے سیڈز جو ہیں وہ ملتے ہیں یہ ڈرائے ہو کے جہاں پہ بھی گرتے ہیں وہاں پہ اوگاتا ہے تو ضرور اسے لگائیے اور دیکھیں کتنا خوبصورت گارڈن آپ کا لگے گا لیکن یہ صرف مارچ کے مہینے میں اس کے فلار جو ہیں وہ لگتے ہیں آئی ہوپ آپ لوگوں کو آج کی ویڈیو بہت ہی پسند آئی ہوگی میرے نئے دیکھنے والے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اگر یہ ویڈیو پسند آئے تو کمنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتائیے گا اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اوکے جی اللہ حافظ رکھئے گا ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے ترجمة نانسي قنقر